اسلام علیکم دوستو میں ہوں کلیم اللہ فرح اور آپ دیکھ رہے ہیں کلیم آٹو یوٹیوب چینل تو دوستو اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ دو نمبر آئل کے نقصانات اپنی بائیک میں ہمیشہ آپ ایک نمبر آئل ہی استعمال کریں تاکہ آپ بھی اس طرح سے نقصانات سے بچ سکیں یہ دیکھیں یہ دو نمبر آئل ڈالا ہوا ہے کسی نے یہ دیکھیں ہونڈا کی بائیک ہے تو اس میں انجن میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں گار پیدا ہو چکی ہے یہ دیکھیں ہم نے اس کی سائیڈ کھولی ہے اس کو آئل پمپ کو بھی ہم نے واش کرنا ہے آئل پمپ کی جالی کو بھی واش کرنا ہے اس کی سائیڈ کو ہم نے جونسہ مکمل پیٹرول کے ساتھ واش کر دینا ہے اس کے بعد ہم نے جونسہ اس میں آئل ڈالنا ہے وہ ہونڈا کمپنی کا اریجنل ہی آئل ڈالنا ہے دو نمبر آئل میں لوبریکیشن بلکل بھی نہیں ہوتی تو اس لیے پرزو میں رگڑ پیدا ہوتی ہے تو جہاں جہاں پر بھی یہ گار یہ دیکھیں جہاں جہاں پر بھی یہ گار پیدا ہوگی تو آپ کو انجن جونسہ جتنے بھی پرزے ہیں رنگ پیسن ہوگیا کلچ پلیٹیں وغیرہ ہوگی ٹائمنگ چین وغیرہ ہوگی وہ سارے پرزے ڈسٹرب ہوں گے اور آپ کا انجن جام ہو جائے گا تو اس لیے آپ کو چاہیے اپنی بائیک میں آپ نے اریجنل آئل ہی استعمال کرنا ہے جبکہ پہلے ایک ویڈیو میں نے اپلوٹ کیا ہے اس میں میں نے بتایا ہے کہ دو نمبر اور ایک نمبر آئل کی کس طرح سے آپ نے پہچان کرنی ہے ہم نے اس کو پیٹرول کے ساتھ واش کر دینا ہے یہ دیکھیں ہم نے پہلے یوز ہویا تیل جونسہ ہے وہ اس پہ لگانا ہے اس کو اچھے طریقے سے دھولینا ہے اس کے بعد ہم نے ساف پیٹرول کے ساتھ اس کو واش کر دینا ہے واش کرنے کے بعد ہم نے اس کے جین کو بھی اریجنل چینج کر دینا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے اس میں جونسہ آئل استعمال کرنا ہے یہ ہونڈا سیڈی سیونٹی ہونڈا کی بائک ہے تو ہم نے اس میں ہونڈا کا آئل ہی استعمال کرنا ہے تو ویڈیو اچھی لگی ہو آپ کو تو دوستو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کمنٹس میں اگر کسی بھی بائک کو کوئی بھی بات کا نہیں پتا چلا تو وہ کمنٹس ایکشن میں پوچھ سکتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے اس میں ہونڈا کا آئل ہی استعمال کرنا ہے ایک ہزار کلومیٹر کے بعد آپ نے اس کو چینج کر دینا ہے تاکہ آپ کی بائک کی لائف جونس ہے وہ بڑھ جائے گی موسیقی